عمران رحیم یہ ظلم اور بربریت یہ ظلم اور بربریت جو ہے سپریم کورٹ کے یار پیچھے ہو جو ایک دیر یہ بس یار خموش رو یار یہ ظلم اور بربریت جو آج عمران خان سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج اپنی انتخابی مہم کی ابتدا کرنے جا رہے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں اور آج کے پی کے کی حکومت بھی بھاگ گئی ہے آٹھ دن آگے ڈیڑھ دے دی ہے سو میری سپریم کورٹ سے یہ اپیل ہوگی یہ میری اپیل ہوگی کہ یہ آپ کا عظیم فیصلہ سو موٹیو لیول پر سارے پاکستان میں لیا گیا ہے سارے ملک پہ لگ ہوئے آج لاہور میں ٹیئر گیس چلائی جا رہی ہے زمان پارک کے راستے بند ہیں پانی مارا جا رہا ہے عورتوں بچوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے میری سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ یہ سو موٹیو جو آپ نے لیا جس پر ملک میں الیکشن کی تاریخ نکلی وہ خطرے میں ہے اور اس ملک کو بچانا ہے اس ملک کی بکا جو ہے انتخاب ہے یہ عمران خان سے ڈرے ہوئے تیرہ جماعتی اور اس کے ہم نوہ یہ قوم کو بتائیں کہ آج پہلا دن انتخابی مہم عمران خان شروع کرنے لگا ہے سارے چوک چرائے بند کر دی ہیں سارے چوک اور چرائے بند کر دی ہیں عمران خان اس وقت اپنے وقلہ سے مشابرت کر رہے ہیں ان کی میڈیا ٹیم آپ سے بہتر طور پر بتائے گی لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو رکنے کی سازش کر رہا ہے ایک بلاول ادھر ہے ویمنڈے منا رہا ہے نیو یارک میں آسف زرداری کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں ہو رہا اور ایک نگران جو ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں اس نے سارے لاہور کو بند کر دیا ہے سپریم کورٹ سو موٹیو ایکشن نے اور عمران خان جو آج صدر کی دیوئی تاریخ پر جو سپریم کورٹ نے دی باہر نکلنے والے تھے سارے چوک چراہے بند کر دی ہیں شایخ رشید ہمتا باہر ہمتا باہر ہمتا باہر ایک منٹ ایک منٹ آپ ہمیں سوڑا سا پیچھے ہو جائیں چلو کریں آج آج جس طرح سے آپ پلیس سائیڈ پہ ہو جائیں اس طرح نہ کریں آپ پیچھے ہو جائیں آپ پلیس میری ریکویسٹ ہے پیچھے ہو یہ فون پیچھے کر اس کے فون ہٹا دو جائیں پیچھے کر دو آپ اس سے آگے نہیں ہونا اور آپ بھی تھوڑا سا پیچھے ہونا آپ لوگ خود آگے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ آگے آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس طرح ویمن انٹرنیشنل ڈے کے اوپر خواتین کے اوپر تشدد شیلنگ کیمیکل وارٹر کا استعمال کیا جا رہے ہیں پچیس میہ کی طرح گاڑیاں توڑی جا رہی ہیں آج انشاءاللہ ان کے اوپر کنٹیمٹ لگے گی ہم ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورت جاری ہے ہماری ویڈیو لنک کے تھرو بھی میٹنگ ہو رہی ہے تمام ملک کے مایاناز لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف نے الیکشن کیمپین کا حصہ ہے ریلی نکالنا اور پرامن ریلی تھی ہمارا یہ کوئی احتجاج بھی نہیں تھا جس پہ تفہہ ایک سو چوالیس پورے لہور کے اندر کرفیو لگا دیا گیا جس طرح سے ہمارے کارکنان کے اوپر بے تہاشا تشدد پچیس میہ سے بھی زیادہ بربریت اور آج میرے لہور کی سڑکیں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مناظر پیش کر رہی ہیں مال لڑ کے اوپر کیمیکل ووٹر ہمارے کارکنان کو سروں کے اوپر چوٹے لگائی جا رہی ہیں ڈنڈے پر سائے جا رہے ہیں اور یہ ہمیں کوشش کر رہے ہیں اس طرح سے ایک پولٹیکل جماعت کے لوگوں کو جو کہ اپنا ایک حق ایکسرسائز کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں کیمپین کی شکل میں ان کو دبا لیں گے نہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کارکن ان کا مقابلہ کریں پورمند رہ کے ہم کہیں نہیں جانے والے جو مال لڑ اور تھنڈی سڑک اور ڈیویس روڑ کے قریب ہیں وہ زمان پر پہنچیں باقی پورمند طریقے سے ہم نے جس جس جگہ سے رہلیاں ہیں وہ آئیں اور میں ان کو بتانا چاہتی ہوں ہمیں پتہ ہے آپ کی کام پر ٹانگ رہی ہیں ہمیں پتہ ہے آپ لوگ بہت گھبرا چکے ہیں اور گھبراہٹ کے اندر وہ خلاہٹ کے اندر یہ جو انتقامی کاروائیاں زرداری کا پلہ زرداری کا پالتو جو کر رہے ہیں تمہیں اسے بتانا چاہتی ہوں آپ انٹیرم سیٹ اپ کے لیے آئے ہو ہم اس میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی اس وقت گزارش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری اپلیکیشن آئے گی ٹھیک ہے ہم آپ سے رجوع کرنے کا سارا مشاورتی عمل جاری ہے لیکن آپ کو چاہیے میری اپیل ہے اس پہ سو موٹو ایکشن بنتا ہے آج پرامن ریلی جو کہ ایک کیمپین کا حصہ ہے جو کہ تیس اپریل کو الیکشن آناؤنس ہو چکا ہے مجھے یہ بتائیں اگر ہم نے ریلیوں اور جلسے نہیں کر رہے تو ہمیں بتایا جائے ہمیں عدلیہ سے بتایا جائے ہمیں گائیڈ کیا جائے ہماری آئینی طور پر رہنمائی کی جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور یہ جو ٹولہ جس طرح سے یہ غاس وانہ قبضہ کر کے میرے وطن عزیز کے اوپر بیٹھا ہے جس طرح سے انہوں نے ہمارے انسانی بنیادی حقوق معتل کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ مدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر بھی ایکشن لیں گے مجھے یہ بتائیں پیمرہ پیپابندی کیا آپ جو ایک سیاسی ریلی ہے اس کے اوپر بھی پیمرہ پابندی لگائے گا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کیا خان صاحب نے پیلے بھی جو پیمرہ کے اوپر خان صاحب کے اوپر مزحقہ خیز پابندی لگائی گئی میں آلہ عدلیہ کے تو ہم گئے ہی ہوئے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں میڈیا کے توسط سے آپ سارے وہاں پہ سپیچ کو کور کر رہے تھے خدارہ ہمیں بتایا جائے کس ادارے کا نام لیا تھا ادارے کی کس شخصیت کا نام لیا تھا یا وہ ادارہ سامنے آئے جو سمجھتا ہے کہ اس کی توہین ہوئی ہے اور وہ آکے واضح کرے عوام کو اگاہ کرے کہ کہاں پہ کس کی توہین ہوئی ہے اور ایک طرف لوگ توہین کرتے تھکتے نہیں ہیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا ان کے خلاف کنٹیمٹ نہیں لگتی آخر کیوں یہی تو وجہ ہے کہ ہم نکلے ہوئے ہیں دو نہیں ایک پاکستان جس میں مریم لادلی وہ پلاسٹک کی گڑیا جب وہ قانون اور آئین توڑ دی ہے اس کے لیے کھلی چھوٹ ہے بھلے وہ پھول برسائے بھلے وہ پتھر برسائے یا مو سے آگ نکالے یہ مو سے آگ نکالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے ہمارے اوپر آگ برسانے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے آخر میں میں یہ کہنا چاہتی ہوں ساری خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ملک بھر میں وہ ان کا اجلاس جاری ہے ہم اپنے جو لیگل اور آئینی اختیارات ہیں ان سے دستبردار نہیں ہوں گے کار کنان کو میں بار بار لمحہ با لمحہ اس لیے آ رہی ہوں کہ بہت زیادہ تشدد ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ لاتھی چارج کر رہے ہیں بہت زیادہ کیمیکل والے تضاب ملے پانی کا استعمال ہو رہا ہے آپ نے پرامن رہنا ہے لیکن ہم نہیں مڑیں گے ہم گیوپ نہیں کریں گے ہم اپنی یہ جمہوری جدو جہد اور جو آئینی اور جمہوری ہمارا حق ہے اس کو میکسرسائز کرتے رہیں گے کتنے ٹوٹرز نمبرز ہیں جو ریپٹ آڑ ہو چکے ہیں کوئی فگرز ہیں جی بالکل ابھی اس وقت تک جو ہے تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں اور میں ایک بات کہنا بھول گئی تھی پچیس میں سے بھی برے مناظر اور یہ انٹیرم گورنمنٹ ہے اور ہماری گاڑیوں کو توڑا جا رہا ہے درجنوں گاڑیاں ہماری املاق کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے پہلا پہلا حملہ ہی جو پولیس فورس ہے اس میں ملے ہوئے لوگ رانہ سناؤلا کے گنڈا بردار فورس ہے اس میں جو سروں کے اوپر وار کر رہے ہیں آپ لاتھی چارج کر کس لیے رہے ہیں کیا کوئی کسی نے مرد بھیڑ کی کسی نے ہمارے کارکن نے لڑائی کی کوئی ایک فٹیج تو ہوگی نا پور امن لوگوں کی گاڑیاں دور کھڑی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر پانی کا اور کیمیکل کا استعمال اور پھر اس کے بعد گاڑیوں کے اوپر جس میں ابھی کارکنوں نے آکے بیٹھنا ہے کھڑی گاڑیوں کے اوپر یا تو وہ آ رہی ہوں انہوں نے پولیس کو کروس کیا تو وہ وائلنس کریں گاڑیوں کو توڑ رہے ہیں بے شرموں شرم سے ڈوب مرو الیکشن میں پھر بھی تم لوگوں نے جانا ہے ہمیں پتہ ہے امام نے آپ کے اوپر کیمپین کے راستے بند کر دیئے ہیں ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہیں لیکن ظلم اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو